بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ لوگ جو پرندوں کے لیے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ جانروں کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کے پاس دلیل بھی بڑی ہوتی ہے کبھی وہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کے بچے کو اٹھا کے لانے پر ایک صحابی کو منع کیا کہ اس کی ماں جو چڑیا ہے وہ وہاں گھوم رہی تھی اسرائیلیات میں ہم کو بتایا گیا کہ ایک توائف کو اس بات پر میرے رب نے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس دور کرنے کے لیے اس نے موزے میں یا کسی کپڑے میں کونے سے پانی نکال کر اس کو پلایا تو اس کو بخش دیا گیا اچھا یہ وصف اتنے ورسوں کے بعد بھی ہمارے پاس نمائیاں ہیں اور ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں جس اہد میں ہم ہیں اس میں صرف جانور نہیں ہیں صرف پرندے نہیں ہیں کچھ اور جاندار بھی ہیں جو انصاف مانگتے ہیں کچھ اور جاندار ایسے بھی ہیں کہ جو مہربانی مانگتے ہیں بظاہر ان کی جنڈر تیہ نہیں ہے پر خاتی حضرات ان کا انسان ہونا تو تیہ ہے یہ ایسے مظلوم ہیں کہ بارہ چودہ سال کی عمر میں ان کے گھر والے ان کو ڈسون کر دیتے ہیں یہ وہ بیچارے مظلوم ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے نہ انہیں کوئی قانونی نہ انہیں کوئی معاشرتی نہ ہی انہیں کوئی معاشی حق یا استحقاق دیا جاتا ہے یہ ٹرانس جنڈر کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے آس پاس پچھلے کچھ برسوں میں بہت زیادہ ہو گئے اب یہ حکومت پاکستان نے پہلی دفعہ ان کے بنانے شروع کی ہیں پاسپورٹ بھی اور شناکتی کارڈ بھی اس سے پہلے تو ان کو یہ بھی حق نہیں تھا پر جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کل شام کو میری اہلیا آفیس سے واپسی پہ انہوں نے اقبال ٹاؤن میں جہاں وہ سیگنل پہ ان کی گاڑی کھڑی تھی ایک یہ ٹرانس جنڈر کے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں مانگنے کیلئے اس کے پاس پرس تھا کچھ لڑکوں نے اس سے پرس کو لیا تو اس نے وہ جو خاص طرح جملے کہتے ہوتے ہیں کوئی سونے ہو واپس کر دیو کوئی خیر بھی دیو یہ کرتے کرتے وہ سیگنل کھلا تو اس کا پرس چھین کے وہ بھاگ گئے اس موقع پہ وہ کیسے روئی وہ کیسے چلائی اور کیسے اس نے فریادیں کی میری اہلیہ کا کہنا تھا کہ دل پھٹنے والا تھا اس وہ چاروں طرح سے گاڑیاں تھی اور وہ باوجود کوشش کے رکھ کر اس کی مدد نہیں کر پائی پر گھر آکے اس نے مجھ سے پہلا کہا پہلی بات یہی کہی کہ آپ لوگوں سے سب موضوعات پر بات کرتے ہیں کبھی ان کو یہ بھی کہیے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے یہ اپنی مرضی سے اس طرح تو پیدا نہیں ہوئے پر کوئی سوسائٹی اور اس کے سارے اچھے لوگ ان کو نہ تو عزت دینے پہ امادہ ہیں نہ تحفظ دینے پہ امادہ ہیں تو ساری زندگی ان کی پھر گناہ کرتے یا جرم کرتے گزرتی ہے اور ان کا بڑھاپا جس مزری میں گزرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کیسا ہوتا ہوگا میں نے پھر کچھ لوگوں سے پوچھا پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر والے ان کو اون نہیں کرتے پر یہ بچارے کماتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جب ان کی بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں یہ تب بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پر بد وقت ایسے ہوتے ہیں بدکسمت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان خوشی کے موقعوں پہ بلائے بھی نہیں جاتا اچھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس بلیاں ہیں جب سے ہمارے پاس آئیں ہمیں علم ہوا وہ کھاتی کیا ہیں وہ پیتی کیا ہیں وہ خوش کس بات پہ ہوتی ہیں وہ ناراض کس بات پہ ہوتی ہیں تو میں نے اپنے اپ سے سوال کیا کہ ہم میں سے شاید ہی کبھی کسی نے کسی ٹرانس جنڈر سے جس کو خسرے کہا جاتا ہے کبھی ہاتھ بھی ملایا ہو کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو جاننے کی کوشش بھی کی ہو ہم عام طور پر عید کے موقع پر رمضان میں عام دنوں میں اللہ کی رہمیں بہت خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں لوگوں کو عطیات بھی دیتے ہیں کیا ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا کہ ان لوگوں کو جن کا کوئی رزق کا سلسلہ نہیں ہوتا ہم انہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں کوئی ایسا بندوبست کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کپڑے پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو لپسٹک لگانے کا لالی لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے تو ان کو فیشن انڈسٹری کی کوئی نہ تربیر دی جائے یورپ والوں نے یہ کیا سو یہ سارے فیشن انڈسٹری میں چلے جائیں اور بشمار وہاں خپت ان کی ہو جائے آپ دیکھیں پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جتنی پرانی بادشاہوں کی تاریخ ہے بادشاہ کے محلوں میں جتنے با کیا کہنا چاہیے اختیار لوگ ہوتے تھے وہ سارے ہی خواجہ سرا ہوتے تھے اور محل کا جتنا انتظام اور انسرام ہوتا تھا وہ عثمانیہ ہوں وہ مغل ہوں ہمارے آسپاس برنسکیر کے جتنے محلات ہوں نواب ہوں ان سب کے گھروں میں جتنی باندیاں اور باندیوں کی اوپر جو ان کو سرو کرنے والے اور محل کو انتظام کو چلانے والے ہوتے تھے وہ یہی خواجہ سرا ہوتے تھے اور یہ بڑی وفاداری کے ساتھ کام کرتے تھے بادشاہتیں کیا ختم ہوئیں اور کیا جمہوریت آئی ان بچاروں کی تو نسلوں کی زندگیاں بگڑ گئیں کوئی ان کا آسرہ والی وارسی نہ رہا اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید واحد ایک ادارہ ہے جس کا نام اخوت ہے وہ ان کو ہر ماہ لوگوں کو بھولاتا ہے ان کے وضائف انہوں نے مقرر کیے ہیں اس میں جو بورے خسرے جب آتے ہیں تو وہ جس طور پر ان کو دعائیں دے کے جاتے ہیں آپ سوچیں کہ جب جوانی ان کی ہوتی ہے شاید کچھ جرم کر کے گناہ کر کے ان کا ذلتل آگے چلتا رہتا ہے پر جیسے وہ اس عمر سے نکلتے ہیں تو وہ بچارے تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اور ان کا نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے نہ آمدن ہوتی ہے نہ ان کی کوئی جوب ہوتی ہے تو سوسائیٹی کا اور سوسائیٹی کے ان لوگوں کا جن کے دل میں میرے رب نے مہربانی رانی ہے خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ میں خواتین سے بات کروں کہ آپ اپنے رزق میں سے کچھ حصہ ضرور بچا کے اپنے شہروں کو بیٹوں کو دیں جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو آس پاس یہ مل جائیں گے یا کسی آپ بڑے ادارے کو دے دیں کہ وہ ان کے لیے کوئی سکل سٹ ان کو سکل سکھانا شروع کر دیں اس کی فیس آپ لوگ دے دیں کچھ ایسا ہو کہ انہیں اپنی زندگی میں جرم کے علاوہ گناہ کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی option ہو یہ بھی زندہ انسانوں کے طور پر زندہ وجود کے طور پر دیکھیں آپ ان کو بھی انسان بھی نہیں مانتے تو نہ مانیں آپ ان کو میل اور فی میل کے نہیں ڈالتے پر زندہ وجود تو وہ ہے نا یعنی جانروں کو ہم خیال کر لیتے ہیں جانداروں کا خیال کر لیتے ہیں تو جانداروں کی کیٹیگری میں تو آتے ہیں اور میرے رب نے آپ سب کو نرم اور اچھے دل دیئے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے آس پاس اچھا جب ہم کبھی سوچنے لگیں تو رستے نکل آتے ہیں یہ اخوت کے ڈاکٹر رمجی ساکب صاحب نے بھی تو سوچا ہوگا اظہار آجبی صاحب نے بھی تو سوچا ہوگا فاؤنٹین ہاؤس میں جہاں یہ لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں ان سے ملاقات کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے لیکچرز کا انتظام کرتے ہیں میں تو کیسے صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ جن کا بیٹا ٹرانس جنٹر میں تھا اور انہوں نے اس کو حافظ بنایا اور حافظ بنا کے تبلیغ میں ڈالا ابھی ما شاء اللہ وہ تبلیغ میں جاتا ہے دین کی بات کرتا ہے اور دیکھیں جو اس کے ریفلیکسز ہوتے ہیں with the passage of time شاید جو کمپنی ہے جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ بہت لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ لڑکے اٹھتے بیٹھتے رہیں کھانا پینے لگ جائیں ان کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں تو ان کو بھی عادت پڑھ جاتی ہے اوئی اللہ کہنے کی اور جب بہت دیر تک رہتی ہے پر کوئی نہ کوئی سمجھانے سے عادت ٹھیک ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا اکملی غور کرنا چاہیے اور ایسے ادارے بنانے چاہیے خدمت کے ادارے جن میں آپ کو کوئی غرض نہیں ہے یہاں سے یہ شاید شکریہ بھی آپ کا نہ ادا کریں لیکن اس گناہ سے اس زلط سے اس رسوائی سے اس بیچارگی سے ان زندہ انسانوں کو نکالنے کا ہم اور آپ وسیلہ بن جائیں تو شاید ہمارے لیے اللہ کے ہاں نہیں اللہ کے ہاں تو میں پورا یقین ہے کہ درجہ بڑھے گا بڑھے گا پر دنیا سے بھی ہم کچھ نائنصافی کم کرنے میں اور ان لوگوں کا دکھ کم کرنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں اخترابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی